اللہ اکبر اللہ ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ عزیز دوستو استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل اسلامیک ورلڈ اینٹ پر میرے دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائی کرن چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکان پر ضرور کلک کرتے ہیں تاکہ آپ تک ہماری ہر نئی اپ ڈیٹ کی نوٹفیکشن آسانے سے پہنچ دی رہے میرے عزیز دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ ازان وہ مقدس صدا ہے جو چوبی سو گھنٹے دنیا کے اندر گونچتی رہتی ہے فضل کی ازان انڈونیشیا سے شروع ہوتی ہے اور پھر مغربی سرے میں جا کر کے نو دس گھنٹے کے بعد تک یہ سلسلہ قائم رہتا ہے پھر زہر کی ازانیں شروع ہو جاتی ہیں پھر آسر کی پھر مغرب کی پھر عشاء کی غرضی کی چوبی سو گھنٹے ازان کے صدا دنیا کے اندر گونچتی رہتی ہے تو آج ملے دوستے اس ویڈیو کے اندر میں بتانے والا ہوں کہ کس ملک کے اندر کب ازانیں شروع ہوتی ہیں اور کہاں جا کر کے ختم ہوتی ہیں تو آپ سے عدباً گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں میرے دوستوں شریعت کی استلاح میں ازان سے مراد وہ مخصوص کلمات ہیں جن کے ذریعے لوگوں کو اطلاع دی جاتی ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے اللہ اکبر دنیا میں گوجنے والی وہ روح پرور آواز ہے جو ہر وقت کانوں میں اللہ تعالی کی وحدانیت کا رس گھولتی رہتی ہے ایک بین الاقوامی ریپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں ہر وقت گوجنے والی آواز نماز کی ازان ہے ہر روز انڈونیشیا کے مشرقی جزائر سے قلوع آفتاب کے ساتھ فجر کی ازان شروع ہو جاتی ہے اور بیک وقت ہزاروں معزن اللہ تعالی کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان کرتے ہیں مشرقی جزائر سے یہ سلسلہ مغربی جزائر تک چلا جاتا ہے ڈیڑھ گھنٹے بعد یہ سلسلہ سماترہ میں شروع ہو جاتا ہے اور سماترہ کے قصبوں اور دیہات میں ازانیں ہونے لگتی ہیں یہ سلسلہ ایک گھنٹے کے بعد دھاکا جا پہنچتا ہے بنگلہ دیش میں ابھی ازانیں ختم نہیں ہوتی کہ کلکتہ سے سری لنکا تک فجر کی ازانیں شروع ہو جاتی ہیں دوسری طرف یہ سلسلہ کلکتہ سے بامبے تک پہنچتا ہے اور پورے ہندوستان کی فضا توحید و رسالت کے اعلان سے گونج اٹھتی ہے رپورٹ کے مطابق سری نگر اور سیالکوٹ میں فجر کی ازان کا وقت ایک ہی ہے جبکہ سیالکوٹ سے کوئٹا کراچی اور گوادر تک چالیس منٹ ہے اس عرصے میں فجر کی ازانیں پاکستان میں گوشتی رہتی ہیں پاکستان میں یہ سلسلہ شروع ہونے سے پہلے افغانستان اور مسقط میں ازانیں شروع ہو جاتی ہیں مسقط سے بغداد تک ایک گھنٹے کا فرق ہے اس عرصے میں ازانیں سعودی عرب، یمن، متحدہ عرب، امارات، قویت اور عراق تک گوشتی رہتی ہیں بغداد سے اسکندریہ تک پھر ایک گھنٹے کا فرق ہے اس وقت شام، مصر، سومالیہ اور سودان میں ازانیں بلند ہوتی رہتی ہیں اسکندریہ اور استمبول ایک ہی طول و عرض پر واقع ہیں وہاں سے مشرقی ترکی تک ڈیڑھ گھنٹے کا فرق ہے اس دوران ترکی میں ازانیں شروع ہو جاتی ہیں اسکندریہ سے طرابلس تک ایک گھنٹے کا فرق ہے اس عرصے میں شمالی امریکہ، لیبیا اور تیونس میں ازانیں شروع ہو جاتی ہیں یوں فجر کی ازان جس کا آغاز انڈونیشیا کے مشرقی جزائر سے شروع ہوا تھا ساڑھے نو گھنٹے کا سفر تیہ کر کے بحر اوقعانوز تک پہنچنے سے پہلے مشرقی انڈونیشیا میں زہر کی ازان کا وقت ہو جاتا ہے اس طرح قرعہ ارض پر ایک بی سکند ایسا نہیں گزرتا ہوگا جب سیکڑوں ہزاروں بلکہ لاکھوں معزن اللہ تعالی کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان نہیں کرتے اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا موسیقی